مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف انسان جسے اللہ نے جنت یا جہنم کے لیے پیدا کیا تو یہ دنیا اس کے لیے آزمائش کی جگہ ہے جو صحیح راستے پہ چلے گا ہمیشہ کے لیے کامیاب جو غلط راستے پہ چلے گا وہ ناکام صحیح راستے پہ چلنے میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں دیکھیں آزمائش اسی کو کہتے ہیں کہ کچھ رکاوٹیں ہوں اور آپ ان کو غبور کر کے منزل تک پہنچیں سیدھے راستے پہ چلنے میں اگر رکاوٹیں ہی نہ ہوتی تو سیدھے راستے پہ چلنا پھر یہ امتحان نہ ہوتا پھر آزمائش نہ ہوتی تو تین بڑی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو صحیح ٹریک پہ چلنے سے روکتی ہیں جن میں ایک رکاوٹ میں نے عرض کیا تھا شیطان ہے تمام آسمانی کتابیں دورات انجیل قرآن تمام آسمانی مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی جسے جن کہا جاتا ہے اسی میں سے ایک نسل ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے جس کا اصل نام ابلیس تھا وہ شیطان اپنے شتونگڑوں کے ساتھ اپنی نسل کے ساتھ مسلسل اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے سے روک دے وہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے وہ دل میں کیسے برائی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے قرآن نے اس مضمون کو کئی جگہ بیان کیا ہے وہ کیسے لے کے جاتا ہے دیکھیں جب ہم کسی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اسے چلا رہے ہوتے ہیں تو ایکسلیریٹر پہ آپ پاؤں رکھیں گے گاڑی چلنا شروع جتنا دمائیں گے گاڑی اتنی سپیڈ سے چلے گی لیکن اگر سامنے رکاوٹیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم جا رہے ہوتے ہیں رکاوٹ آ جاتی ہے کہ سڑک زیر تعمیر ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمُ شیطان آپ کے عمل کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ کر لو یہ برا ہے یہ مت کرو انسان بیسیکلی فطری طور پر اچھا پیدا ہوا ہے حدیث میں آتا ہے کُلُّ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ہر بچہ نیچر پر پیدا ہوتا ہے فطرت پر اسلام پر اچھائی کے جذبے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ اس کے باپ دادا اسے خراب کر دیتے ہیں محول خراب کر دیتا ہے تو اللہ نے بائے نیچر ہمیں اچھا بنایا ہے کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں اور آدم پیغمبر تھے اور پیغمبروں کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے اگر غلطی ہو جائے تو جب تک وہ منع نہیں لیتے اس وقت تک ان کو سکون نہیں ملتا تو شیطان کیا کر رہا ہے اس برے عمل کو جس کی طرف آپ کا ضمیر ملامت کر رہے ہیں یہ مت کرو شیطان اس پہ لیبل لگا دے گا اس میں کوئی برائی بولو نہیں ہے آپ نے آج کل ایک نعرہ سنا ہوگا جو ہمارے بہت سے لبرل لوگوں کا نعرہ ہے وہ اپنی برائی نا لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں صاحب یورپ سے آئے مجھے کہنے لگے کہ یہاں پاکستانیوں میں منافقت بہت ہے گوروں میں منافقت نہیں ہے کیسے بھائی کہنا یار وہ جیسے اندر سے ہیں ویسے باہر سے وہ اگر زنا کرتے ہیں تو بتاتے ہیں بھائی ہم زنا کرتے ہیں وہ اگر شراب پیتے ہیں تو بتاتے ہیں ہم روزانہ اتنے پیک بولو نا اتنے پیک ہیں ہمارے ڈیلی کے ہیں وہ اگر ہومو سیکشوالیٹی کے کی طرف کسی کی رغبت ہے تو بتاتا ہے بھائی مجھے میل کی فی میل کی طرف رغبت ہی نہیں ہے میں تو میل کہا دی ہوں تو اس سے وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ان میں منافقت بولو نا نہیں وہ جو ہیں جیسے ہیں نظر آتے ہیں میں نے کہا اس کو منافقت نہیں اس کو بغیرتی کہا جاتا ہے it is called بغیرتی کہ آپ برائی پہ اتنا ڈٹ گئے ہو کہ آپ کو شرم بھی نہیں آرہی یہ بتاتے ہوئے کہ میں یہ گند کرتا ہوں دیکھو شیطان کیسے برے عمل کو مزین کر دیتا ہے ہونا تو یہ چاہیے آپ میں کوئی گندگی ہے تو پھیلاؤ تو نہیں نا اس کو توبہ کرو اللہ کے سامنے اللہ میں غلط ہوں ماف کر دے چھپاؤ اس کو اسلام اس کو دنیا کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے برائی پھیلتی ہے شرم آنی چاہیے آپ کو اگر آپ کو لڑکوں کا مازاللہ شوق ہے آپ چرس پیتے ہو آپ شراب پیتے ہو اچھا گام ہے دنیا کو بتا رہے ہو اگر آپ میں منافقت نہیں ہے تو آپ جو مخلوق کے حقوق میں حق تلفی کرتے ہو وہ بھی برائی ہے وہ بھی دنیا کو بتاؤ پھر پھر صرف شراب اور زینہ کا کیوں بتا رہے ہو آپ بولو میں نے اس دن فلاں سے معاملہ کیا تھا پیسے پی گیا تھا میں اسے میں منافق نہیں ہوں میں پیتا ہوں تو بتاتا ہوں یہ کام نہیں کوئی گورہ بھی نہیں کرے گا یہ کام اس لئے کہ آپ کی مارکٹ ویلیو ختم لوگ آپ سے معاملات چھوڑ دیں گے بڑی بڑی کمپنیاں اپنے عیب چھپاتی ہیں جو لوگوں سے ڈیلنگ ہو رہی ہے ان کی کسی کمپنی میں کوئی جیسے ایک کمپنی میں لالبیک نکلا آیا تھا دوائی سے ایسا ہوتا رہتا ہے ایک جووس کی کمپنی سے چھپکلی دریافت ہوئی تھی میں نام نہیں لوں گا جووسوں کی کمپنیوں کے کس سے ہوا تھا ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی ہمیں یاد ہے بچپن میں ہمارے بچپن میں ایک جووس کی کمپنی تھی تو کوئی بندہ وزٹ کے لیے گیا تو وہاں لالبیک تھی یا چھپکلی سٹائپ کی پارل دونوں ہی کوئی کھانے کی چیز نہیں تو کوئی چھپکلی دریافت ہو گئی مریوی یا تو مار کے ڈالی تھی یا چھپکلی جووس پینے گئی ہوگی گیٹ کی پر نے روکا نہیں ہوگا اس کو چوکیدار نے تو یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے اب آپ بتاؤ کمپنیاں فوراں چاہے وہ گوروں کی کمپنی ہو چاہے وہ جاپانیوں کی ہو چاہے وہ امریکیوں کی ہو فوراں ایکشن لیں گے کی نہیں لیں گے ایکشن دو طرح کے ایک تو اس کا بھی ایکشن کے آئندہ یہ نہ ہو دوسرا یہ خبر پبلک میں وائرل نہ ہو ان کو پتہ ہے سارا بزنس بیٹ جائے گا بھائی دھمکیاں دینے پہ آ جائیں گے کہ یہ ویڈیو کس نے لالبیک کی ویڈیو کس نے بنا کے ڈالی ہے پیسے دینا شروع یار ایک کروڑ لیلو اس ویڈیو کو وائرل ہونے سے روک دو بھی تو منافقت ہے اگر آپ منافق نہیں ہیں تو آپ کہیں لالبیک نکلا ہے تو نکلنے دو ہم جیسے اندر سے ویسے باہر سے بلکہ وہ پرانی پرانی تحقیق کہ ایک دفعہ آپ لالبیک کی بات کر رہے ہو ایک دفعہ چوہاں نکلا تھا یہاں سے ہم منافق نہیں ہیں جیسے ہم اندر سے ویسے ہی باہر سے آپ کہیں گے یہ کیا کیا نکل رہا ہے میرے بھائی بازار کی چیزیں کھاؤ بھی اور پی او بی اور صحت کا بیڑا درک کرو ہمیں نہیں پتا کیا کیا ہو رہے پاکستان دیسی چیزیں دیکھو ہمارے تو وہ بیٹھے ہیں محمود بھائی انہوں نے ہمیں ہرن بھی کھلا دیا لائسنس ہے ان کے پاس اور پتہ نہیں کیا کیا ایک دن ان کے گھر میں یہ دعوت تھی ہم جب مولوی بنے نا مدرسے میں تو ہمیں سب سے بڑا تانہ یہ دیے جاتا تھا کھاؤ گے کہاں سے سب سے بڑا تانہ کیا تھا بھائی ہمارے سیٹیفیکیٹ کی تو دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے نہ کوئی جوب ملتی ہے اس پہ نہ کوئی بزنس ہو سکتا ہے اس پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا مولوی سیٹیفیکیٹ ہے یہ کیا ہے فلاں اندارے سے مولوی بنائے تو لوگ تانہ دیتے تھے دو تانہ ایک شادیوں کا تانہ وہ تو میں کئی دفعہ ریپورٹ پیش کر چکا ہوں ایک تانہ کھاؤ گے کہاں سے تو میں جب ان کے گھر گیا نا انہوں نے میری دعوت کی تو دعوت میں بٹیر خرگوش ہرن تیتر پتہ نہیں کون کون سے جانور تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا پرانا دور کہ ہمیں تانہ ملتا تھا کہ کھاؤ گے کہاں سے ان کی دعوت میں ہم نے کہا کھائیں کیسے کیا کھائیں اور کیا چھوڑیں اچھا لوگ مولویوں کو ایک طرف یہ تانہ دیتے ہیں کہ کھانے کو کہاں سے ملے گا دوسری طرف جاتے ہیں کھاتے بہت ہیں تضاد ہے یا نہیں ہے کھاتے بہت ہیں اور نہیں کھاؤ تو ناراض بھی ہوتے ہیں یہ گن پوائنٹ پہ اللہ کھلا رہا ہے مولویوں کو تیرا باپ بھی کھائے گا بھئی پیٹ خراب ہے نہیں کھایا جا رہا بس ہرن کی پوری چانپیں ہم نے ختم کر دی ہیں بٹیر کی ہم میں طاقت نہیں ہے تیرا باپ بھی کھائے گا ایسے اسٹائل ہوتا ہے لوگوں کہ ہم نے آپ کے لئے بنائے تو اپنے بچوں کو مولوی بناو کھانے کے لئے نہیں دین کی خدمت کے لئے خدمت کریں گے رسک خود آئے گا انشاءاللہ کسی حافظ کو آپ نے کبھی خودکشی کرتے دیکھا بیروزگاری کی وجہ سے قاری صاحب کو حافظ کو یا کسی مولوی کو نہیں بھی نہیں حالانکہ مولویوں کی تنخواہیں بیچاروں کی کتنی تھوڑی تھوڑی ہوتے ہیں پھر بھی میں نے مولوی سارے خوش ہی دیکھیں سارے خوش دیکھیں اس لئے کہ چائے کیسے بھی گڑھ بڑھو لیکن ایک چیز انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے اصل کیا ہے آخرت اتنا سکون دیتی ہے انسان کو یہ چیز کہ انسان خودکشی کی طرف نہیں جاتا تو میں وہ عرض کر رہا تھا دیکھو شیطان کیا کر رہا ہے پرینڈ رکھتے ہیں بتاتے ہیں کیونکہ یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے کہا یار اس برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو برائی سمجھ یہ کومن ہو چکی ہے اطراف کرو کب تک چھپائے گا آدمی شراب اور یہ سب برائیاں تو بعض دفعہ شیطان کیا کہتا ہے حدیث میں آتا ہے ایک شخص رات کو چھک کے برائی کرتا ہے اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا اس انتظار میں تھا کہ یہ توبہ کرے گا تو میں معاف کروں گا آئندہ کے لئے ارادہ کرے نہیں کروں گا لیکن وہ صبح اٹھ کے اپنا گناہ لوگوں سے بیان کر دیتا ہے بخاری کی حدیث کل امتی معافا اللہ المجاہرین میری ساری امت قابل معافی ہے لیکن جہار جہار کا مطلب جو اپنے گناہ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں خود فخر سے بتا رہے ہیں یہ قابل معافی نہیں ہے اس لیے کہ اس کو تو ندامت ہی نہیں ہے جس کو ندامت ہوتی ہے وہ تو چھپاتا ہے اس کو پتا ہے میری عزت ختم ہو جائے گی لیکن آپ اس میں عزت محسوس کر رہے ہو جرم بھی کیا اور اس جرم میں عزت محسوس کر رہے ہو تب ہی تو لوگوں کو بتا رہے ہو آپ جس جیس میں انسان کو شرم آتی ہو بتاتا ہے لوگوں کو کھلے آم بتا رہا آج نوجوانوں میں یہ بہت ہو گیا ہے لڑکیوں سے دوستیاں بتا رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو بیٹھ کے شو مار رہے ہوتے ہیں بھئی آپ پھڑا قصے کر رہے ہو خدا سے آپ جنگ لڑ رہے ہو آپ کو نہیں بتا کہ اس نے آپ کو پیدا کیا اور اس نے آپ پر اس عمل کو حرام کر دیا اسے کتنا غصہ آئے گا کہ تُو ایک تو کر بھی رہے اور فخر سے لوگوں کو بتا بھی رہے اور اس سے پھر لیبل کیا لگا رہا ہے میں منافق نہیں ہوں جیسا میں اندر سے ہوں ایسا باہر سے تو یہ برائی پہ شیطان نے کیا لیبل لگا دیا بولو اچھا ہی یہ صبح و شام اس کی اتنی مثالیں ہیں کہ اگر میں وہ مثالیں دیتا رہا ہوں تو کئی ہفتوں اسی پر بیان ہوگا میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہم میں سے اگر کوئی یہ جرم کر رہا ہے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ برائی ہے جس پہ شیطان نے اچھا ہی کا لیبل لگا دیا ہے غیبتیں آج کل اسی نیت سے ہوتی ہیں بعض صورتوں میں غیبت جائز ہے آپ کسی کی برائی کسی کے سامنے کرتے ہیں تاکہ اگلا اسے ہوشیار رہے برائی بھی وہ والی کرتے ہیں جس سے اس کو نقصان ہو سکتا تھا یہ نہیں کہ سارا ایک اچھا چھٹا کھول کے رکھ دیا اس کا مثال کے طور پر ایک آدمی لین دین میں دو نمبر ہے لین دین میں کیا ہے دو نمبر آپ نے دیکھا وہ کسی سے لین دین کر رہے آپ کو پتائے کہ یہ اس کو نقصان پہنچائے گا تو آپ نے اس دوسرے آدمی کو جا کے بتا دیا بھائی اس سے ہوشیار رہنا یہ بہت سے محلے والوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ غیبت جائز ہے کیونکہ آپ اس میں کسی کو نقصان سے بچا رہے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے لیکن شیطان کیا کرتا ہے ہر برائی ہر غیبت پر لیبل کیا لگا دے گا اچھا ہی کھا کہ یار یہ تو میں ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہوں یار یہ تو اصل میں ایکچولی مسئلہ یہ تھا وہ آپ کی اپنی تھرک ہوتی ہے اپنا بغض ہے دوسرے کو زلیل کرنا ہے لیبل شیطان نے کیا لگا دیا معاشرے کی ضرورت سوسائٹی کی ضرورت وہ اپنی تھرک پوری کر رہا ہے آدمی بھائی اگر ایک آدمی لین دین میں صحیح نہیں تو اتنا بتا دو لین دین میں صحیح نہیں پورا ہی کچھا چھٹا پھول کے رکھ دیتے ہیں ہر ہر چیز موسیقی موسیقی